بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گلگت بلدستان کے عوام اس وقت سراپہ احتجاج ہیں حکومت کی اگر بات کریں تو حکومت ٹیس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے حکومتی نمائندے یا عوامی نمائندے منظر عام سے غائب ہیں کیا مسائل ہیں کیوں عوام اس وقت جو ہے اس سیزن میں جو کی شدت کی سردی اس وقت گلگت بلدستان میں ہوتی ہے جنوری کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور عوام سڑکوں پر ہیں حکومت کے نمائندے کہاں ہیں کیوں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور سب سے بڑا اور مہینی شو اس وقت جو گلگت بلدستان کے عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے ناظرین اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بجلی اور گندم کا بہران اس وقت گلگت بلدستان کے عوام کے لیے سنگین مسائل کے فہرس میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے گندم کیا جو بہران ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہے اس کے علاوہ سکردو سٹی اور اگر ہم گلگت سٹی کے بات کریں تو بجلی نہ ہونے کے برابر ہے اور دیگر ایریاز کا تو اگر تشکرہ نہ ہی کیا جائے تو ہی بہتر ہے جبکہ وزیر اعلیٰ اور دیگر جو ان کی کیابنٹ ہے یہ پھر منسٹر جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں تشریف فرما ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ کر گلگت بلدستان کے عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں ابھی کون سے مسائل اسلام آباد میں بیٹھ کے حل ہو رہے ہیں اور عوام کیوں سڑکوں پر نکل کے دھرنے دے رہے ہیں حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور احتجاج میں مگن ہے اس سوالے سے آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اس وقت سابق امیدوار ہیں جی بی ایل ای ٹونٹی تھری سے گانچے سے ان کا تعلق ہے ایڈوکیٹ آصف حسین صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اسلام علیکم آصف صاحب ساتھ ہی ناظرین ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے سابقہ ممبر اسمبلی گلگت بلدستان رانی اپ ہونزہ رانی اتیقہ صاحبہ نے بھی اسلام علیکم رانی صاحبہ ویلکم دو در پروگرام علیکم اسلام تینکیو میوش جی سو ایل سٹارٹ ویڈ ایڈوکیٹ آصف مجھے کائنلی بتائیے گا کہ اس وقت جو بجلی اور گندم کا بہران عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آہ ذمہ دار یہ ہیں یا جو اگر ہم بات کریں فیڈرل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کون ہے قصلوار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں محویش منتاز بیق صاحبہ آپ نے اس اہم ایشو پر بلائے یہاں پر مدعو کیا یہاں پہ مین مسئلہ تو یہاں آ رہا ہے گلگت برستان کے حکومت کے اندر صحبہ کے جی بی میں جتنے بھی جو صحبہی جو پالیسی ہے وہ اب تک جو نظر آ رہے ہیں وہ بلکل فلاپ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ وفاق اس پہ وفاق کی نظر پڑھ رہی نہ صحبہ کی جو گورنمنٹ ہیں ان کی نہ وفاقی حکومت اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں مین مسئلہ یہاں پہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایشوز کھڑا نظر آ رہے ہیں اور ایشوز کے اوپر کوئی عوامی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا مین مسئلہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کی صحبہی جو حکومت ہے انہوں نے ایک بل پاس کی جو بجلی کے حوالے سے صحبہ کے اندر کون سا بل جو دو ہزار دو ہزار بائیس کا جو ریونیو اٹھارٹی بل ہو گئے اس میں جو اس میں بجلی ایکسٹر بل کے حساب سے انہوں نے ایک تارگٹ سیلیکٹ کیا تھا ہر زلے کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط اس میں کیا اس میں نہ ایسے کوئی وہاں پہ کوئی ایسی ایس سچ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کرنے کی جہاں پہ جو بجلی ایک تو ہونا یہ چاہیتا وہاں پہ پہلے تو پروپر طریقے سے جی بی کو میں کہتا ہوں گلگت بلستان کو بنیادی حقوق دیتے ہیں صیحت تعلیم اور روزگار کے حوالے سے اس کے بعد جو ٹیکسس ہے وہاں پہ تب لاغو کریں جب آپ کو وہاں صوبہ بنائیں گے ابھی تو یہ گلگت بستان کرنے لی گلگت بستان اس نائیدر ہے پروینس نار اسٹیٹ اٹھ ہیس سیمی پروینسل سٹیٹس ہے یہاں پہ ایس سچ کوئی چیز لاغو کرنا ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے لاغو کرنا ہے تو پہلے وہاں پہ بنیادی جو حقوق ہیں عبوری صوبہ تو بنائیں عبوری صوبہ کے نام پہ وہاں پہ جو عجیب طرز کے تو حاصل صاحب مجھے ہی بتائے گا آپ نے ہیلتھ ایڈوکیشن کی سسٹم کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ ان کو یہ بیسک میٹس یا بیسک جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے تو اس کے پر کون کام کرے گا کس نے دینا ذمہ داری کس کی ہے زمداری جو عوامی نمائندے ہیں جو صوبے کے اندر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ان کی زمداری جو عوامی نمائندے ہیں وہ اس وقت اسمبلی فلور پر موجود ہیں اور اگر میں بات کروں تو اس سیزن میں اس منت میں اس وقت اسلامباد میں تشریف فرما ہے تو جب وہ انٹریسٹ نہیں لے رہے یا وہ کام آپ کے کارڈنگلی نہیں کر رہے تو پھر کون کرے گا نہیں عوام کو چاہیے کہ عوام یہی تو احتجاج ہونے کا مطلب یہی ہے وہ لوگ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اگر وہ عوام کے ساتھ دیتے عوام کے مسئلے مسائل کے اوپر بات کرتے اسمبلی فلور پر ہونا بھی یہی چاہیے بل پاس کرتے عوام کے مسئلے کو لے کر بل پاس کرتے نہ کہ اپنے فائدے کے لیے جو تین لاکھی تھی اس کو آڈ لاکھ کا بڑھانا اس طرح کے اپنے جو ہونے اپنے فائدے کے لگا کریں گے تو کبھی یہ اسیوس نہ حل ہوں گے نہ آپ کا بنیادی فانڈمل ترائیت نہ آپ کو ملیں گے صحیح اچھا مجھے بتائیں انجمند آجان کا آج کی تاریخ میں تو آٹھوہ ان کا نوہ جو روز چل رہا ہے احتجاج کا دھرنے کے اگر میں بات کروں کتنے دن مزید چل سکے گا یا اس دھرنے کا کوئی آوٹپوٹ پوزیٹیو نکل سکے گا آپ کے مطابق نہیں ہر یہ نا احتجاج ہر شہری کا آزاد شہری بلکل حق ہے بلکل حق ہے بلکل حق ہے اینی طور پر وہ حق رکھتے ہیں احتجاج تب کرتے ہیں جب وہ کسی اپنے مسائل اپنے موجودہ پروپر فورم میں ہوتا ہوا نظر نہ آئیں گے تو عوام کو لا محلہ احتجاج کرنا پڑتا ہے اور احتجاج کے لئے ضروری ہے کہ ان کے جو ابھی گندم ایشوز ہیں ان کو حل کریں کافی عرصے سے یہ بیچارے جو نہ گندم کی کٹھوتی ہو رہی ہیں نہ حکومت جو نہ وفاق جو نہ صوبائی حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں رہی نہ وفاقی حکومت تو عوام جائیں گے ابھی وفاقی حکومت تو آپ نے ذکر کیا تو رانی صاحبہ کی جانب میں بڑھتی ہوں رانی صاحبہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید اور ساتھ ہی فرما دیجئے گا کہ جو ابھی بہت بڑا یعنی کہ جو میجر ایشو اس وقت بنا ہوا ہے بجلی و گندم بہران گلگت بلدستان کے عوام کے لئے تو اس کے ذمہ دار کیا صوبائی حکومت ہے یہ پھر اگر میں بات کروں وفاقی حکومت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مربانی میوش آپ نے ہمیں بلایا اور اس پر بات کی ایک برننگ ایشوز ہیں سوقت شمالی علاقہ جات کے گلگت بلدستان کے میں اس پر یہ کہوں گی دیکھیں ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے ہیں مطلب ہم فیڈرل کو کیسے الزام دیں گے پہلے تو ہم نے اپنے علاقے کو الزام دینا ہے اس کے ذمہوار جو لوگ ہیں ان کو الزام دینا ہے جو میمبرز بن کر آئے ہیں جو چیف منسٹر بن کر آئے ہیں ہم نے ان کو الزام دینا ہے سب سے پہلے دیکھیں ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی ہے جب تک بچہ دودھ نہیں مانگتا ہے صحیح اگر ہم اپنے علاقے کو ابھی میرا بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اپنے حقوق نہیں ہیں ہم کونسٹیوشن کا حصہ نہیں ہے تو میری بات سنیں تو جب ہم کونسٹیوشن کا حصہ نہیں ہے تو کس پارٹی کے لیے یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ رو رہا ہے کس پارٹی کے لیے رو رہا ہے میرا سوال یہ ہے ان سے ان کو یہ چاہیے عوام نے ان کو گلگت بلتستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے یہ ان کی وجہ سے سیٹوں پر بیٹھے ہیں تنخائیں لے رہے ہیں ہر قسم کی مراہد ان کے پاس ہیں یہ کام کریں یہ حکومت کے پاس آئیں ان کو کیا تعلق اس کی حکومت ہے پی ڈی ایم ہے نواز شریف ہے یا کوئی اور حیات صرف درداری ہے ان کو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہونا چاہیے ان کا تعلق ہونا چاہیے اپنی عوام کی خوشخالی کے اوپر گندم ہے گندم کا مسئلہ انہوں نے کیوں حل نہیں کیا گندم لوگ نہیں کھا کر گاز کھائیں گے ان کو یہ حیاء شرم ان کو نہیں ہے میں ذرا سختی سے بات کر رہی ہوں لیکن کرنی پڑتی ہے وہ ایک ایشو ہے بڑا زبردست جو ان کو ہر چیز کو چھوڑ کر پارٹی سے اوپر ہو کر ان کو یہ کام پہلے مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا دوسرا مسئلہ اپنے بجلی کا کہا دیکھیں بجلی کا مسئلہ کافی عرصے سے ہے اس کے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک حکومت آتی ہے وہ ایک پالسی بناتی ہے تو دوسری حکومت آ کر اس کو کار دیتی ہے صحیح ہے جی لیکن جب تک کہیں وہ مسئلہ خال نہیں ہوتا تو یہ جنریٹرز جو تھے وہ ہمیں ہم لاتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں ان کا ساتھ ڈیزل کا خرشہ لاتے تھے یہ اس حکومت کے پاس ڈیزل کا خرشہ نہیں ہے جنریٹرز ان کے پاس نہیں ہے آپ کسی بھی علاقے میں دیکھ نے سردیوں میں اور بھی زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو سردیوں میں جنریٹرز اور ڈیزل کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن یہ حکومت مری طرح فیل ہوئی ہے ہر طریقے سے یہ فیل ہوئی ہے اللہ کا ساتھ کسی بھی ہے میں گر چیف مینسٹر او قلدستان خالد خرشہ سابتہ کو کہنا یہ ہے ہے بفاقی حکومت ہمارے ساتھ ней نہیں کر رہی ہے جندم کی جو اشیوزیں اے پی ایم ہمارا ساتھ نہیں دیتے اس کے and وزیر امور کشمیر وگلگت بلدستان گمرزمان قائرہ صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو وہ تو پورا بلیم جو ہے وہ اس وقت آ یہاں فیڈرل کی جانب لگا رہے ہیں دیکھیں جی میری بات سننے وہ بلیم گیم کرنی بہت آسان ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس وقت اسیملی کی میمبر نہیں ہوں لیکن ہم اپنی جگہ اپنا کام ایک کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے تو یہ خالد صرف یہ بلیم گیم کرنی ان کے لیے بہت آسان ہے ان کے یہ ادھر بیٹھے بھی کیوں ہیں اگر ان سے مسئلہ خال نہیں ہوتی تو جائیں ادھر اپنی عوام کے پاس جائیں ان کو بتائیں کہ فیڈرل گرامنٹ ہمارا کام نہیں کرتی ہے بہت سارے اور چلنج ٹھیک ہے ٹھیک ہے رانی صاحبہ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک شورٹ سے بریک کا بڑھتے ہیں بریک کی جانب ویل بی رائٹ بیک ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے ابھی تک بجلی اور گندم بہران کے اوپر کے ذمہ دار کون ہے اور ہمارے دونوں میمانوں کا کہنا یہی ہے کہ فیڈرل گرامنٹ کیسے ذمہ دار یا کیسے قصوروار ہو سکتی ہے چونکہ کام کرنا ہے صوبائی حکومت نے صوبائی حکومت میں جو اس وقت عوامی نمائندے ہیں ان کی رانی صاحبہ آپ کی جانب میں بڑھتی ہوں چونکہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں صوبائی گرامنٹ کی چونکہ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی میں بھی ہم نے دیکھا جو اس وقت ہمارے عوامی نمائندے ہیں چونکہ میں ابھی گرامنٹ کو ذرا سائز پر رکھے انڈیویجولی عوامی نمائندوں کی بات کرتی ہوں کہا یہ جاتا ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ آئیریے کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی سہولیات وہ پہنچا سکتا ہے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے اور عوام کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور دیگر معاملات میں عوام کی وہ نمائندگی کرتا ہے قائنی مجھے یہ بتائیے گا ہنزہ کی اگر بات کروں کرنر عویت صاحب سیرے منسٹر ہے اگر ٹیکنو کریٹ کی بات کروں تو دلچھات بانو صاحب آپ وزٹ کر رہی ہیں اور پتہ نہیں ان کے فیس بک پہ جو کیپشنز آپ نے بھی پڑھے ہوں گے وہ تو بہت تیر کوئی ماننے کی باتیں کرتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عوامی نمائندے ثابت ہوئے ہیں دیکھیں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کیا کون عوامی نمائندہ ہے کون نہیں ہے ہمارے عبید اللہ صاحب قابل قدر ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ پہلی اور آخری دفعہ میمبر بنے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی عوام کی بات عوام کی زبان نہیں بول رہے ہیں عوام کی ضروریات کا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے وہ اپنی ہی میں نے کہا نہ اپنی کرسی کے لیے سب اس وقت اس کی فکر میں ہے دلشات بانو کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا عملی طور پر کام کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں اگر ہوتا تو وہ سب کے سامنے آتا ہے دیکھیں وزٹس کرنا اور بغیر اس کے ریزلٹس کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اس وقت آپ نے یہ جو ایشوز ہیں ان کو خلق کریں اس کے ساتھ آپ کے ایڈوکیشن کا ایشو ہے اس کے ساتھ آپ کے ہیلس وزٹرز کا ایشو ہے جو کہ ان کو نوکری ملنے کے با وجود وہ اپنا کام پہ ڈیوٹی پہ نہیں آ سکتی ہیں وہ کیا وجہ ہے ایک ایشو نہیں ہے وہاں پہ بہت سارے ایشو ہیں قدم قدم پر ایشو رہے ہیں تو یہ عوامی نمائندے کیا کر رہے ہیں یہ کیا صرف اپنی تصویر اپنی وہ لبکشائی سے کام لیتے ہوئے یہ اپنا وقت پورا کریں گے مجھے تو یہی لگتا ہے اور تو دیکھیں اس دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت impartial کے بات کر رہی ہوں آپ سے کہ ہماری چیف منسطر صاحب نے کوئی بھی ایسی پالیسی ہمیں نہیں دکھائی ہے وہ ٹوریزم سیکٹر دیکھ لیں ایڈوکیشن سیکٹر دیکھ لیں آپ بجلی کوئی بھی سیکٹر آپ دیکھ لیں کچھ بھی ایسا کام وہ کیا ہے تو وہ ہمیں بتائیں وہ عوام کو بتائیں جلیں ٹھیک ہوگی بتاؤں ایک سیکنڈ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں گی کل اگر گندرم کی ایشو خیال ہوتے ہیں بجلی ایشو خیال ہوتے ہیں وہ اس میں عوام زندہ آباد ہوگی عوام وہاں پر بیٹھی ہے عوام نے گورمنٹ چلے رانی صاحبہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ حل کیسے ہوں گے ابھی تو میں بڑھتی ہوں عاصف صاحب کے جانب عاصف صاحب چونکہ میں نے بھی عوامی نمائندوں کا ذکر کیا نا اور چونکہ رانی صاحبہ ہنزہ کی حوالے سے میں نے چونکہ ان کے عوامی نمائندوں کا نام بھی لیا یہاں پر منچن کیا آپ لوگ کے بھی اگر ہے جو آپ لوگوں کا ڈسٹرک ہے عوامی نمائندوں کا اگر آپ کہتے ہیں ان تو نام بھی لے لیتی ہوں اب مشتاق صاحب ہیں عبد الحمید صاحب ہیں اسمائل صاحب ہیں اور اس وقت اسمبلی فلور پر موجود ہیں کیا یہ عوامی نمائندے ثابت ہوئے ہیں ان کا عوامی نمائندہ ثابت ہوئے ہوتے تو آج گندوم کا ایشو نہیں ہوتا بجلی کا ایشو نہیں ہوتا وہاں پر گندوم اور بجلی جو بیسک جو نیٹس ہیں عوام کی وہ حل ہوا ہی نہیں نہ انہوں نے کبھی اسمبلی فلور پر ایسی کچھ بات کین کی ہے جو عوام کے مسئلے حالانکہ اس پہ بل پہ دسخط بھی کر دی ہے اب سب نے دسخط کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دسخط بھی نہیں کیا اگر نہیں کیا تو یہ بل کہاں سے آگئے یہ قانون کیسے لاغو ہو گیا یہ لوگوں کو چاہی تھا نہیں سگنیچر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائن ضرور کیے لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے چونکہ وہ انگلیش میں لکھا ہوا تھا اب یہی ہے نا کوئی نہ کوئی وہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کریں گے مین مسئلہ یہی ہے اگر چلو ٹھیک ہے آپ عوامی نمائن دے ہیں تو اپنے ریزائن دے ہیں عوام میں آکے بیٹھیں ایشیوز کو حل کرنے آپ سے نہیں ہوتا تو عوام میں بیٹھیں آپ جاتے وہاں اسمبلی میں وہ لوگ جاتے ہیں جو عوامی مسئلے کو حل کر سکے ایبلیٹی اس کے اندر وہ ادھر جا کے حل نہیں کر سکتا آپ کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے ایبلیٹی نہیں ہے یوں آپ نہیں کر باتے تو آپ اپنے آپ کو ریزائن دے دیں اور عوام میں بیٹھیں احتجاز کریں اور مسئلہ خود بہتی ہیں بلدی ریزائن کیسے دے دیں آصف صاحب اسمبلی میں بیٹھنے کے ان کو جو ہے وہ اگر میں بولوں ڈبل نہیں ٹریپل اس وقت ان کی تنخواہیں جاری کی جا رہی ہیں کیسے اس کو چھوڑ کر وہ گھر بیٹھیں اور لوگوں کے درمیان بیٹھیں وہ پیسے کے لئے دی خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے عوام کی ختمت کے لئے اس نے آنا ہے اگر نمائندہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عوامی عوامی مسئلہ وہ جو اگر دیکھا جائے تو گزٹک کے اندر بہت سے ایشوز ہیں گانچے کا اندر سپیشلی صحت تعلیم اور روزگار کے حوالے سے سب سے غریب بلکل میں نے میں نے آئی ویٹنس پر بھی میں یہ کہہ سکتی ہوں جو مسائل ہیں تک ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ ہر چیز کا فقدان ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ گاندوم کا ایشو جو ہنا جتنا ہو سکے جو عوام ابھی گاندوم ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ دور دور تک کہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گاندوم اور بجلی کے مسائل آہ ویدن ویگ کیا اگر ویدن منت حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں آپ جب عوام اٹھیں گے جو یہ جہنا جمہوریت کا سرچسم عوام ہے جب عوام اٹھیں گے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آج تک حل نہ ہوا ہو انشاءاللہ حل ہوں گے لیکن اس کے لئے صبر اور استقامت سے اپنے زور بازو پر اور اپنے اندر صفت کو مضبوط کرتے اتحاق اتحاق سے یہ احتجاز جاری رکھیں گے یعنی سات آٹھ دن آرڈی ہو چکے ہیں سترہ آٹھارہ دن تک بھی جاری رہے ہیں پہلے بھی اس طرح کے ایسیوز ہوا تھا آپ کو پتہ ہے پیرویس میں بھی لیکن اس کے بات حل ہو گیا کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں جو اسمبلی فرور میں جو بیٹھے لوگ چاہتے ہیں وہ اپنا فائدہ لے لیں جاتے جاتے کمائے کے جائیں لیکن عوام جب بیٹھیں گے تو نہ ہونے والے چیزیں بھی حل ہوتے ہوا ہے اندر انڈ اف پروگرام مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مسائل حل کیسے ہوں گے انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ یہ ابھی تاجیر برادری کر رہے ہیں ہوا میں ایکشن کمیٹی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے عوام کے ساتھ ساتھ دوسرے جو نمائندگان ہیں ہم ان سب سو کہتے ہیں جتنے بھی جو نمائندگان ہیں وہ آ کے بیٹھیں اتحاد اتفاق سے بیٹھیں اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ سردی بدداشت کریں گے قوم کسی بھی قوم میں انقلاب لانے کے لئے ضروری ہے لہو مانگتا ہے قربانی مانگتی ہے اور جب تک قربانی نہیں دیں گے جانیساری نہیں دیں گے جانیسار نہیں ہوں گے آپ کا ایشو حل نہیں ہوگا تھوڑا صبر و تحمود سے انشاءاللہ احتجاز برکار رہے رکھیں اور جب تک احتجاز حل نہیں ہو آپ اس جو نا احتجاز خاتم نہ کریں اور ہم سب بھی اور میں اس وساطت اپنا جو ایم ہے ہاں جی اس آپ کی یہ جو نا یہ جو نے چینل کی وساطت سے کہتا ہوں انشاءاللہ عزیز یہ حل بھی ہوں گے اور ہمارے عوام سخرو بھی ہوں گے اور گندم جو ہمارا حق ہے کوئی ہمیں اپنا حق جو ہماری رائٹس ہیں یہ وفاقیوں میں صوبائی حکومت اور وفاقیوں حکومت ہمیں جتنا ہو سکے جو گندوں کا ایشو ہے فور ہار کیا جائے اور بجلی کے ایکسٹا بل جو غلط طور پر امپوز کیا ہے جو گنڈا جو گنڈا بل ہے اس کو ختم کر کے جو عوام کا جو حقوق ہے رائٹ جو پرلمنٹل رائٹ ہے وہ دے دیں ورنہ یہ احتجاز نہیں درنا بھی ہو سکتا ہے اور جب اس کا ذمہ دار وفاقی اور صوبائی حکومت ہی ہوں گے جتنا ہو سکے حل کریں میں چونکہ پروگرام کو ذرا وائنڈ اپ کرنے جارتی لیکن آپ بار پر وفاقی حکومت کی طرف آ رہے ہیں جبکہ وفاقی حکومت یہ خود کہہ رہی ہے کہ صوبائی حکومت ہمارے ساتھ جب تک ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے وہ ملنا پسند نہیں کرتے وفاقی حکومت کیوں آپ لوگ کو جو اتنا فیسلٹیٹ کرے آخر دیکھیں یہ عوامی مسائل ہیں آپ لوگ یہ ریاست ماں ہیں نہیں تو رانی صاحب نے ایک جملہ کہا نا کہ جب کوئی آپ بچے کو جب کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ماں کو کہتے ہیں نا تو جب تک آپ لوگ بولیں گے ہی نہیں آپ کا چیف مینسٹر جا پی ایم صاحب سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں نا یہاں پر بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں تو آگے سے وہ کیوں آپ لوگوں کو اتنا پروٹیکول اور آپ لوگ کے فیسلٹیٹ کرے بات تو یہ ہے جو بھی پارٹی بنتی ہے پارٹیاں بنتی عوام کی فلا بے بود کے لیے عوام کے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے اگر پارٹیوں کو ضرورت ہے تو اس وقت جب ووٹ مانگ دیں وہاں پہ عوام کے پاس آتے ہیں تو بڑی بڑی چھوڑتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم اسے باتیں کر کے جو نہ ان کو کہتے ہیں جو بھی مسئلے سامنے رکھو تو حل کریں گے آج سب غائب کیوں ہیں آپ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں عوامی مسئلے کی بات کریں گے چاہے مجھے اس کو جواب دے دیں کہ اس معاملے میں سیم کی غلطی ہے یا پی ایم کی غلطی ہے دونوں کی غلطی میں سمجھتا ہوں پہلے ایک دوسرے کو دکھائیں دوسرا تیسرے کو نہ دکھائیں بلکہ اس اشیو کو حل کرنے جی طرح سے حل کرنا ہو وہاں پہ جا کے بات کریں مزاکرات بیٹھنے سے ہوتا ہے بات کریں رانی صاحبہ رانی صاحبہ اندر انڈ اف پروگرام جس مجھے بتائی گا یہ مسائل کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو کب تک یہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بس دیکھیں جی میری بات سنیں جب تک اس علاقے کے ساتھ کوئی ذمہواری کے ساتھ حساس نہیں کرے گا اور سب سے پہلے ہماری چیف منسٹر صاحب اور ان کی کیبنٹ اور ان کے میمبرز نے کرنا ہے وہ میجورٹی میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جب پی ٹی آئی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے چیف منسٹر صاحب آم بینگ ویری بلنٹ ٹھیک ہے جی وہ نیکو کی گاڑیاں لے کر عوام کو لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں ان مسائل کے لیے بھی عوام کو لے کر پہنچ جائے نا اگر ان کے ساتھ وہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی ہے ایک منٹ کے لیے ہم بات کرتے ہیں ان سے تعاون نہیں کر رہی ہے تو جیسے پہلے آ کر یہاں پہ درنا دیتے ہیں اسی طرح بھی عوام کے کام کے لیے درنا دیں وہ جو درنے تھے وہ ذاتیات پر درنے تھے وہ اپنی ذات کے لیے درنے تھے عوام کے لیے کسی نے درنا نہیں دیا ٹھیک ہے جب تک یہ خود اپنے لیے اماندار نہیں ہو جائیں گے اپنے ساتھ پیار کرنا نہیں سیکھیں گے ان کے ساتھ یہی صلوق شراب کو باب رایں گے تو دurning چاہوارے اگر امان خیار کردے ظاہر آپ کو اپنی خیار کردے ہیں بھی growing نمائندہ ہمارے عوامی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو وہ عوامی نمائندہ ہی نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے نہیں ہیں آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتے ہی نہیں ہیں رانی صاحب نے لاشٹ میں ایک بات کہی جو کہ مجھے بھی اچھی لگی کہ جب آپ دھرنے کر سکتے ہیں جب آپ جلسے لے کر اسلام آباد میں یا پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل اور ہم دھرنا دیں گے ہم یہاں پر جلسے کریں گے تو کیا آپ اپنے غریب عوام کے جو یہ بیسک مسائل ہیں اس کے حل کے لیے اسی طرح سے آ کے بیٹھ نہیں سکتے تو پھر اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کون عوامی نمائندہ ہے اور کون نہیں ہے کون اپنی ذات کے لیے اقتدار میں آیا ہے اور کون عوام کے لیے آیا ہے فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ